اسلام علیکم انفلیمیشن یعنی سوزچ آپ کے اندر آنتوں کے اندر بھی ہوتی ہے جسے جی آئی ٹریک میں کہتے ہیں انفیکشن کہتے ہیں اور دوسرا آرثرائٹس والی یعنی کہ گاؤٹ اور جوڑوں کے اندر بھی اس کے علاوہ بھی جس میں بے شمار انفلیمیشنز ہوتی ہیں ان انفلیمیشنز کو ختم کرنے کے لیے جو دنیا میں نمبر ون ایک کمپاؤنڈ ایڈنٹی فائی ہوا ہے وہ ہے گلوٹامین گلوٹامین ایک ایسا امینو ایسیڈ ہے جو کہ نون ایسینشل ہے یعنی کہ آپ کو جسم سے باہر لینے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کا جسم بناتا ہے لیکن جب آپ کی باڈی کے اندر انفلیمیشن ہو جائے تو اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے جسم کے اندر یہ امینو ایسیڈ آپ کے مسلز کے اندر بنتا ہے اگر ہم بات کریں کہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس لئے پڑتی ہے کہ جب انفلیمیشن ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کے جسم کے اندر بننے والی گلوٹامین کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جسم خود اس انفلیمیشن کو کم نہیں کر سکتا تو کتنا آسان ہے کہ آپ گلوٹامین لے لیں گلوٹامین لینے سے آپ کے جسم کے اندر یعنی آرثرائٹس دردیں سوزش اکڑاؤ اور جیلن اور اس کے علاوہ آپ کا جو مدہ خراب ہو رہا ہے آئی بی ایس ہو رہا ہے اس کے اندر بہت افاقہ مل جاتا ہے لیکن گلوٹامین کیا بزار سے ٹیبلٹ کی شکل میں اب وہ بھی آتا ہے لیکن یہ خوراک سے مل جاتا ہے کونسی خوراک وہی خوراک جو روز آپ کے اردگد موجود ہے لیکن آپ نے کبھی ایک خیال ہی نہیں کیا تو گلوٹامین کے جو دو بہترین سورس ہیں بیف اور ایگز اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ڈر جاتے ہیں کہ رومیٹائیڈ آرثرائٹس ہو گیا ہے انفلیمیشن ہو گیا ہے اس دونوں مرض کے اندر نہ تو بیف کھا سکتے ہیں نہ انڈے کھا سکتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ نہیں کھانا چاہتے تو وہ لوگ بات ہے لیکن اس کا ایک سب سے بڑا سورس ہمارے پاس کیبیج بھی موجود ہے کیبیج کے اندر بڑی اچھے مدار کے اندر گلوٹامین ہوتا ہے تو آپ اگر انفلیمیشن کے مریض ہیں یا اگر آپ رومیٹائیڈ آرثرائٹس کا مسئلہ ہے تو آپ کیبیج کے استعمال سے ایک نوٹامین کے اچھی خاصے مقدار لے سکتے ہیں لیکن عام طور پر جس بندے کو بیدہ جس کا خراب ہے یا جس کو جوڑوں کا درد ہے وہ گوشت بھی چھوڑ دیتا ہے انڈے بھی چھوڑ دیتا ہے وہ سب سے گیاں بھی چھوڑ دیتا ہے یعنی یہ تین آپ کے پاس اچھے سورس ہیں تو ان کو زیادہ استعمال کریں لیکن ان کا فائدہ تب ہوگا کہ جب آپ ساتھ کچھ پرہیز کریں گے سب سے سہرہ فریس ہے بیکری آئیٹمز کیونکہ اس کے اندر موجود جو فروکٹوز ہے وہ ہمارے لیے یہ بہت نقصان دیا ہے فروکٹوز کی جب ہم ڈوز زیادہ لیتے ہیں یعنی بیکری یا بیکری والے جتنی بھی آئیٹمز ہیں ہم اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں جا کے فیٹی لیور بنتا ہے فیٹی لیور کے ساتھ سے ہمارے جسم کے اندر فروکٹوز کی زیادتی انفلمیشن کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے بہت بڑی وجہ آپ کا میٹھا ہے یعنی میٹھے والی جو بھی چیزیں آپ زیادہ کھاتے ہیں اگر آپ میٹھا کھانے کے شکین ہیں اب بار بار اب چینی گھڑ شکر ایون شہد یا کھجور کا بھی زیادہ استعمال اور مشروبات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر انفلمیشن بہت کرتا ہے پھر خالی گلوٹامین کچھ نہیں کرے گا ان کو بھی کم کرنا پڑے گا اپنی اوورال ڈائیٹ کے اندر کاربو ایڈیٹس آپ نے کم کرنا ہے اب کاربو ایڈیٹس پاکستانیوں کی ڈائیٹ کے اندر روٹی چاول سب سے صرف فریصہ ہیں اور پاکستانی روٹی چاول کھاتے بھی ضرور سے زیادہ ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہم پیٹ بھر کے روٹی چاول نہیں کھائیں گے تب تک ہمارا پیٹ نہیں بھرا ہوگا آپ باہر سے بار بگو کھا کے چلے جائیں لیکن گھر جا کے ہم روٹی لازمی کھاتے کیونکہ ہماری سیٹیسفیکشن ہی روٹی کھانے کے میں ہے تو جب اب اوورال کاربو ایڈیٹس کا لوڈ زیادہ کر دیتے ہیں جسم کے اندر تو کاربو ایڈیٹس جا کے فیٹ میں کرمٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سیم وہی کیس انفلمیشن فیٹی لیور اور ڈائبٹیز کے وکٹمز انفلمیشن کے ایک بہت بڑی وجہ جو بزار والے ککنگ آئل ہیں میں خود جو آپ نے بیج لے کے خود نکالے ان کی بات نہیں کر رہا بزار والے ککنگ آئل کیوں ان کو ایک دا الٹرا ریفائن کیا جاتا ہے دوسرا ہیٹ کیا جاتا ہے اور تیسہ ان کے اندر جو فیٹی ایسڈ کی ریشو ہے خاصتا تو میگا سکس کی وہ بڑی ڈسٹرپ ہوتی ہے اس کے ساتھ سب سے بڑا مسہ ہماری ککنگ پریکٹس کے اندر ہے فار ایکزمپل ہم نے ایک اچھا آئل خرید لیا خرید کہ ہم نے اپنا کھانا اس کے اندر بنانا شروع کر دیا لیکن ہم یہ تیمپلیچر کا نہیں پتا ہوتا ہم نے کس تیمپلیچر کے اوپر اس کھانے کو بنانا ہے یا اس آئل کو گرم کرنا ہے اس کے ساتھ ہمارے کھانے کے اندر جتنی بھی سپائسیز ہیں وہ ساری انٹی انفلیمیٹری ہیں جتنے لوگ بھی کہتے ہیں جوڑوں میں درد ہے یا پیڑ خراب ہے یا ان کے جسم کے اندر کے انفلیمیشن ہے وہ دیکھیں وہ بزار والی فوڈ بہت کھاتے ہیں خاص طور پر جو پراسیس فوڈ ہے جو پراسیس فوڈ ایک بہت بڑی ریزن ہے ان ساری انفلیمیشنز کی اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سپائسیز کون سی ایک سپائسیز جو ہمیں بزار سے ملتی ہیں اور بزاری کھانے کے اندر ڈالی ہوتی ہیں چونکہ وہ کھانے کی وجہ سے ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے ہماری گٹھل ڈسٹرب ہو رہی انفلیمیشن ہو رہی ہے اب سپائسیز استعمال کون سی کرنی ہے دیکھیں ایک تو بزار والے ریڈی ریسپیز جو مسالے ان کے اندر یہ شک رہتا ہے کہ کہیں انہوں کے ایسے مسالوں کے ساتھ ایسے کیمیکل تو ایڈ نہیں کیے پروسیسنگ ایڈ نہیں کی تو آپ ثابت مسالے جو ہمارا پرانا سٹائل تھا گھروں کے اندر لا کے سن بٹا پہ خود پیسنا اور مسالے خود کوٹنا اور خود اپنے مسالے تیار کرنا اب بھی وہ مسالے آبیلبل ہیں نہ کہ آپ انہیں خود استعمال کریں وہ آپ کے لئے بہترین ہے بہت سارے لیزی لوگ یہاں پر سوال کریں گے جب مارکٹ کے اندر ریڈی ٹو میڈ موجود ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے جدوجہد کرنے کی دیکھیں ڈائریہ ہونے کی وجہ سے پائلز ہونے کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہونے کی وجہ سے چھے چھے دن آپ لوگ ہسپ تولوں میں گزار دیں گے لیکن گھنٹہ دو گھنٹے لگا تاکہ آپ لوگ گھر میں مسالہ نہیں کھوڑ سکتے اس سے زیادہ ہماری نائے لیکے آ سکتے ہیں انفلمیشن ختم کریں قدرتی ذریعے سے گوشت کھائیں انڈے کھائیں اور بند گوبی کی علاوہ یہ چیز کے اندر بھی موجود ہے لیکن ساتھ جو ہم نے پریز بتائیں ان کو بھی خیار رکھیں تو آپ ان بیماریوں سے مسکل جان چھوڑائیں خوش رہیں عباد رہیں بہت بہت شکریہ